السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج ہمارا پکسل لیب کا دیسرا لیکچر ہے جس کے اندر آج ہم ٹیکسٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے اب ہم سب سے پہلے پلس والے آئیکن پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ ٹیکسٹ والے آپشن پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ آگیا ایک ٹیکسٹ اگر آپ دوبارہ سے پھر میں اسی پینسل والے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں تو پینسل کے ساتھ یہ دیکھیں دو ڈبے سے نظر آ رہے ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو دیکھیں یہ جو میرا ٹیکسٹ ہے یہ ڈبل آ گیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کی اور بھی مزید کانپییں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا یہ مطلب ہے یہ میں نے دو ٹیکسٹ آپ کے سامنے لیے ہیں اب ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ کام کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں جی جیسے ہی میں ایک پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس اس طریقے سے پلس کا ایکن آ جائے گا اور اس میں یہ بہت سارے جو ہے نا آگے فردر جو ہے نا وہ اور بھی کس میں آ جائیں گی ٹیک ہے جی اب ہم نے ان کو مزید جو ہے نا وہ ریٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا کیسے استعمال ہم کرتے ہیں ٹیک ہے یہ سب کچھ ہم اسی کے اندر جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں ٹیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے سوری میں نے اس کو کیونکہ یہ سیلیکٹ نہیں کیا تھا اس لئے یہ بار بار پھر یہ آ رہا ہے جیسے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا ہاں ادھر ایک بات اور بھی سمجھیں اگر آپ سیلیکٹ کے بعد جو ہے نا ویسے ہی ادھر چلے جاتے ہیں تو یہ پلس والے آئیکن پہ کلک کرو دیکھو ایک نیا ٹیکسٹ آپ کو شو کروائے گا اور اس کے بعد یہ جتنے بھی آپشن آئے ہیں یہ سارے اس ٹیکسٹ پہ اپلائی ہوں گے ان پہ نہیں ہوں گے لہٰذا ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو میں دیکھو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس ٹیکسٹ کو پہلے میں جیسے ہی سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میرے خود بخود آپشن ظاہر ہو گئے اب دیکھیں سب سے پہلے میرا ہے یہاں پہ لکھا ہوا لفظ سٹائل ٹھیک ہے سٹائل جو ہے اب ہم اس کو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے میں نے تو یہاں پہ میرے پاس دو آئیکن کھل گئے ہیں ایک ہے بروس اور ایک ہے سیب سب سے پہلے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ میرے کچھ اس اپلیکیشن کے سیمپل ہیں جو یہاں پہ جن پہ میں کلک کروں اور میرا یہ سٹائل جو ہے نا وہ بن جائے یہ بائی ڈیفالٹ دیں یہ دیکھیں اس ٹیکسٹ کا یہ سٹائل آ گیا ٹھیک ہے ایک دفعہ میں پھر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں اور میں یہ لیتا ہوں دیکھیں اب میری یہ شیپ بن گئی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کوئی بھی آپ ان میں سے لینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز بن گئی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اغلا ڈبا پڑھتے ہیں تو جیسے میں سیو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو کہتا ہے سیو دا کریکٹ ٹیکسٹ ایز آ نیو سٹائل ہاں تو یہ جو بھی آپ سٹائل یہاں پہ اس کو میں اوکی کرتا ہوں یہ والا سٹائل جو ہے آپ کا اس کے اندر سیو ہو جائے گا جو آپ یہاں پہ خود یہاں پہ جو آپ لے کے آ رہے ہیں تو یہ می سٹائل کے اندر یہ آپ کا یہ دیکھیں می سٹائل کے اندر یہ جو بھی آپ اپنا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سٹائل اپنی مرضی سے یہاں پہ بنا کے یہاں پہ ایڈ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سمجھ آگی اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے ایڈٹ جیسے میں ایڈٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے لکھنی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے میں لکھتا ہوں تلہا تلہا لکھتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میرا جو ٹیکس سلیکٹ تھا اس کی جگہ پہ تلہا آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ میں یہ سلیکٹ کر کے اگر میں ڈلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس ٹوکری والے بٹن پہ یہ کلک کروں گا تو یہ میرا ڈلیٹ ہو گیا دوبارہ سے پھر میں سلیکٹ کروں گا تو یہ میرے یہاں پہ نیچے آئیکن آ جائیں گے اس کے بعد میں نے کوپی آپ کو اوپر بھی بتا دیا نیچے بھی آپ یہاں پہ کوپی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹو فرنٹ اور ٹو بیک کا یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس دو چیزیں یہاں پہ کچھ اور ہوں تو آپ وہ مزید ایک جو ہے نا جب ہم اس کو بنائیں گے تو پھر میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بھی سمجھا دوں گا کہ اس کا ٹو فرنٹ اور ٹو بیک کا کیا مطلب ہے اور یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے پوزیشن ادھر آپ اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو جہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے یہ تھوڑا سا اوپر سائیڈ پہ اس طرح جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ ہونے لگ گیا اس کو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اوکے پہ کریں نہیں تو آپ یہاں پہ کروز کا اوپشن دبا دیں اس کے بعد ہے ریالیٹی پوزیشن ریالیٹی پوزیشن بھی یہی ہے کہ آپ جہاں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ دائیں طرف کرنا چاہ رہے ہیں آپ بائیں طرف کرنا چاہ رہے ہیں آپ سینٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ درمیان میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ نیچے نے سائز کو کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ اپنے سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ میں نے اکے کر دیا اس کے بعد ہے آپ کے بعد پیڈنگ یہاں پہ دیکھیں پیڈنگ کے اندر کیا ہے کہ آپ اس کو لیفٹ سائیڈ پہ یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ اس طریقے سے یہاں پہ لے آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ رائٹ یہ سائیڈ اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ جہاں پہ بھی اس کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پہ کلرز ہم اس کو یہ ہوتے ہیں کلرز ایک کلر آپ نے دینا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے ٹیکسٹ کو تو آپ کوئی بھی کلر ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک سے زیادہ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ گریڈین پہ آئیں تو یہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ گریڈین کلر بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹیکسٹر ٹیکسٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنی گیلری میں سیو کی ہوئی ہے وہ چیز آپ کی یہاں پہ آ جائے گی اور اس کے اندر شامل ہو جائے گی مثلا میں گیلری پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس یہ ایک دیزائن میں نے بنایا جو میں اسی کو اب دیکھیں یہ جو کوئی بھی چیزیں میں نے لکھی تھی وہ میرے ٹیکسٹ کے اندر بھی آ جکی ہیں یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم چاہتے ہیں جی اپیسٹی اپیسٹی کا معنی ہوتا ہے اس کو مدہم کرنا آتیز کرنا اب دیکھیں یہ میں جیسے پیچھے کو جا رہا ہوں تھا اب دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا وہ مدہم ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو آہ آہ آنیبلڈ کیا تو یہ چیز میرے پاس آگے یہ دیکھیں ختم کر دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اپیسٹی کا اپشن اس کے بعد ہے اس کو روٹیٹ کرنا روٹیٹ یہ دیکھیں آپ جہاں پہ بھی اس کو چاہ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ادھر سے آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے بھی اس کو جہاں پہ ایڈجنسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے میرے پاس ماسک ماسک کو ایک دفعہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ماسک ہوتا کیا چیز ہے ماسک اثر میں یہاں پہ آپ کو کٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھیں اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیز جو ہے نا یہاں پہ کٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے اس کو آن کیا تو یہ دیکھیں اس نے اس کو کٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں آؤٹ یعنی کہ جو اس طرف جتنی بھی سائٹ تھی وہ ساری کی ساری اس نے کٹنگ کر دی آپ جہاں پہ جتنا حصہ کٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اتنا حصہ اس سے کٹ کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں پہ یہ کٹنگ کرنا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو آن ایبلڈ کیا ہوا ہے تو اس لیے جہاں پہ بھی آپ اس کو لے کے جائیں گے تو یہ حصہ آپ کا اتنا کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ اس کو کٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا کٹ کر سکتا ہے ماسک اس کے بعد ہے ہمارے پاس فاؤنٹ آپ اپنے نام کا کوئی بھی سٹائل یہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے فاؤنٹ پہ جا کے اس کو بڑا چھوٹا جس طریقے کا سٹائل دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس سٹائل آپ دے سکتے ہیں سٹائل میں پھر یہ بولٹ ہے تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا تھوڑا سا تریشہ ہو جائے گا یہ نیچے لائن لگ جائے گی انڈر لائن ہو جائے گی تو یہ یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کروڈ اس کو آپ تھوڑا یہ دیکھیں آپ اس طریقے کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو یہ اوپر کی طرف موٹ جائے گا جس طریقے سے آپ اس کو سٹائل دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا سٹائل بھی وہاں پہ بن جائے گا اس کے بعد ہے جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹو بیک گراؤنڈ یہاں پہ دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے نا آپ چین کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ گریڈینڈ کلر دینا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں گے کوئی بھی کلر آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ اپنا تو اس کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس آلائن ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لائنیں لگی ہوتی ہیں تو آپ اس کو جہاں پہ بھی جیسٹی فائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو آن کر دیں جہاں پہ آپ اس کو جیسٹی فائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نظر نہیں آتا تو اگر لائنز ہوں گی تو پھر آپ کو سمجھ آ لے گی یہاں پہ سپیس آپ اس کی سپیس بڑھانے کے لیے اب دیکھیں سپیس دو طرح کے یہاں پہ سمجھ لیں ایک یہاں پہ ہے میرے پاس لیٹر اور ایک ہے ورڈز آپ لیٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں یا ورڈز میں کرنا چاہیے ہیں ایک ایک لفظ میں یا پورے اب لیٹر میں کرتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے کا فرق پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ورڈز کے اندر ادھر کچھ تبدیلی نہیں ہو رہی آپ دیکھیں غور کریں یہاں پہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی یہ کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس ورڈ ایک ہی ہے ہمارے پاس لیٹر زیادہ تھے لیٹر کے اندر تبدیلی یہ دیکھو ہو رہی ہے لیکن جب میں ورڈ پہ جاتا ہوں تو ورڈ میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے میرے پاس یہ جو طلحہ نام ہے یہ ایک ہی ورڈ پر مشتمل تھا اس لیے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ تھا ورڈ کا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ سپیس آپ کو اس کے بعد ہے لائن سپیسنگ ٹھیک ہے یہ لائن سپیسنگ جو ہے نا جیسے جتنی لائنیں آپ نے لکھی ہوں یہاں پہ میرے پاس لائن ہی ہے کہ یہ دیکھیں کوئی فرق یہاں پہ نہیں پڑھ رہا یہ نیچے کوئی اگر یہاں پہ میں ایک دفعہ یہاں پہ کوئی ٹیکس لکھ کے تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ ٹیکسٹ ہے میں اس کے نیچے رکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد ہم اس کی لائن پہ جاتے ہیں اور آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھتے ہیں اب یہ آگی لائن ٹھیک ہے اب دیکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے جو ہے نا اب یہ ہو رہا ہے لائن سپیس جو ہے نا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے لائننگ کا ٹھیک ہے سوری دوبارہ سے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا تو یہ چیز آگیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس سٹروک ٹھیک ہے آپ سٹروک کا کلر جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں یعنی کلر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں سٹروک ہوتا ہے جو اس کے انڈ پوائنٹ ہے ان کو آپ کلر کوئی دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کوئی گریڈینٹ کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے اس کو دے سکتے ہیں یہ سٹروک آپ اس کا بڑھا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنارے اس کے موٹے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب کناروں کو آپ کوئی بھی کلر دے کے یہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلر دے سکتے ہیں یہ کنارے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ اس پہ یہاں پہ کلک کر دیں نوٹ پہ اب ہے اس کی شیڈو شیڈو بھی آپ یہاں پہ اس کی کوئی نہ کوئی شیڈو جہاں آپ کا دل چاہتے ہیں آپ وہ اس کا شیڈو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر آپ نے نیچے کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں شیڈو پیچھے کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے بڑھا بھی سکتے ہیں اب نیچے آجیں یہ ایکس کی طرف بڑھا سکتے ہیں یہ وائے کی طرف بڑھا سکتے ہیں اس کو ہم پیچھے کریں گے تو پھر یہ وائے کی طرف بڑھنا شروع جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو بھی آپ شیڈو دے رہے ہیں آپ اس کا نیچے لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو شیڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ کلر میں یہ بلیک کرتا ہوں اور پھر اس کو بڑھاتا ہوں اس کے اندر چینجنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر تبدیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کی اندر تبدیل ہی ہے اس کے اندر تبدیل ہی ہے یہ دیکھیں جو میں نے بلیک کلر کیا تھا اب سب بلیک ہو گئے جیسے میں پیچھے کی طرف آؤں گا یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا انر شیڈو ہے اس کے بعد آپ الموس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی یہ تریشی سی ایسے لائنیں یعنی کہ اس کی کٹنگ وغیرہ آ جاتی اسے کہتے ہیں الموس کرنا یہ دیکھ ailophone آپ اپنی لکھائی کو یہاں پہ درمیان سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے اندر ہم کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس جیسے دیواروں پہ لکھائی ہوتی ہے آپ اس طریقے سے بھی اس کو لکھائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ دیکھیں یہ شیر نظر آ رہی ہے جیسے کسی دیوار پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کو جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں آپ اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں کوئی نام آپ لکھنے کے بعد آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اپنے جہاں اس کو آپ اڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا یہ خوبصورت لگ رہے آپ اس کے ساتھ پری سیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے 3D 3D کے اندر آپ اس کو xyz کی طرف بھی کر سکتے ہیں یہ y کا ہے اب جہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی 3D روٹیٹ تھا اب ہے 3D تیکسٹ 3D تیکسٹ کے اندر بہت ساری چینجنگ ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے کی طرف کتنا پیارا یہ لگ رہا ہے آپ اس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا کلر یہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گہرا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ X کی طرف بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا میں اوپر لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ٹیکسٹ لگ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں Y کی طرف آپ اس کو راؤنڈ آف کر سکتے ہیں Z کی طرف Z کی طرف کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں سے روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا اس کو کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وہیں چلا جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر اپنی جگہ پہ آ جائیں گے اس کے بعد ہے 3D شیڈو یہ دیکھیں نیچے شیڈو بن جائے گی یہ دیکھیں آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کی اوپیسٹی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بڑھ گیا آپ اس طریقے کا ڈیزائن بھی آپ یہاں پہ اس کے نیچے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اس کی ریفلیکشن جو چیز آپ نے لکھی اس کا سائے آپ نیچے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا اس کا سائے آج ہم نے ٹیکسٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ کل جو ہے نا اور مزید جو چیز ہم پڑھ